تو یہ جو ہے میرا ایک چھوٹ ایسا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہزرا ہے ماں شاہ اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایلو عظیر کیا کرلے ہو مزا آیا السلام علیکم میں آپ کا دوست ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ادنان ایون و لاغ آپ کو سب سے پہلے بہت بہت عید العظام مبارک ہو بہت بہت عید مبارک ابھی جو ہے صبح کا ٹائم ہے ابھی اٹھے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں ہم نہانے کے لیے شاور لیتے ہیں اس کے بعد سیدھا عید کی نماز پڑھے گی عید کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم نے اس پر حصہ ڈالا ہے تو حصہ لینے جانا ہے آپ کو ابھی دکھائیں گے سارا دکھائیں گے ساتھ رہی ہے بنے رہی ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہی بات بولوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چلی کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور آپ کو موسم دکھا دیتے ہیں کہ آئی زبردست موسم ہے ماشاءاللہ آج تو بہت ہی زبردست زبردست بادل آئی میں آئی 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 آئ ہونے والی ہے نماز کا ٹائم تو ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد اور بس نکلتے ہیں مسجد کی طرف ساتھ رہی ہے بنے رہی ہے مسجد میں چل کے ملتے ہیں راستے میں ہمیں ایک شیر ملا ہے مستجوک مرر یہ حسر ملتے ہیں سلام کر رہا ہے سلام کرو اور موسم آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور وہ سامنے سورج بادلوں میں گرہ ہوا ہے اور بادل جو ہے ہر جگہ ہی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری پیاری سی سوسائیٹی ہے جہاں ہم رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں واو کیا زبدس گریلری ہے اس کے پیچھے جو ہے یہاں پر کھیت ہیں اور ہمارا ڈاگ ہمارے ساتھ ہے چلیں جی ملتے ہیں مسجد میں بوم تو گائز الحمدللہ ہم اس ٹھے ہیں وہ نماز پڑھ کے آ چکے ہیں میری طرف سے تمام پاکستانی کو جو جو میرے ویورز ہیں سب کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک اور جو لوگ پردیس میں ہیں ان کو بھی میری طرف سے بہت 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 عید مبارک آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور آج پھر بکرے شکرے اور بڑے جانور جو ہے زبا کریں اور گوش ویہ ویہ کھائیں تو انشاءاللہ بس ابھی ناشتہ بغیرہ کرتے ہیں یہاں پہ گھر میں تھوڑا سا ناشتہ بغیرہ کر کے انشاءاللہ پھر جائیں گے ڈس گیارہ بجے تک حصہ لینے کے لیے کہ آپ کو میں نے بڑیا ہے کہ میں نے بڑے جانور میں حصہ ڈالا ہے تو انشاءاللہ حصہ لینے جائیں گے ڈس گیارہ بجے تک حصہ لیں گے آپ کو وہاں بھی بھی لے گے جائیں گے وہاں پہ بھی شیئر کریں گے کہ کہ کیسے حصہ وغیرہ بناتے ہیں سب دکھائیں گے چلے ساتھ رہی ہے بنے رہی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کردے جائے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تو چلے ملتے ہیں آپ کو ناشتے کے بعد انجی تو گائز الحمدللہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ناشتہ کر لیا ہے ناشتہ کر کے بھی فری ہوئے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو گیارہ بارہ بجے کا جو ٹائم دیا ہے ہے کہ حصہ ملے گا تو ابھی بس نکلتے ہیں تھوڑی دن میں چلتے ہیں گیارہ بجنے والے ہیں تو انشاءاللہ جاتے ہیں اور گائے کا حصہ لے کے آتے ہیں آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے تو ساتھ رہی ہے بنے رہی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تو چلے ملتے ہیں انجی گایز تو اس ٹائم جو ہے ہم جا رہے ہیں حصہ لینے یہ دیکھے بار کی بھگڑ لیا ہے اور ہم اس ٹائم سے جا رہے ہیں اپنے بیڑے کا حصہ لینے کے لیے تو چلے چلتے ہیں ابھی ہم راستے میں بائک پر ہیں اور موسم جو ہے بڑا ہی سوانا ہوا ہے بہت ہی زبردست موسم اور چلتے ہیں ابھی آپ کو سیدھا ادھر ملتے ہیں اور وہاں پر دکھاتے ہیں وہاں پر ملتے ہیں اسلام علیکم جی ہم آ چکے ہیں اس ٹائم حصہ لینے کے لیے تو یہ دیکھے ہیں یہاں پہ جو ہے اور یہ دیکھے ہیں پنکھے بغیرہ بھی لگائے ہیں شیئر کے نیچے ہیں اور یہاں پہ اچھی ہوا چل رہی ہے اور یہاں پہ انٹری ہو رہی ہے اور بس انشاءاللہ ہمیں اتنا حصہ مل جائے گا یہ دیکھیں گورٹس وغیرہ یہاں پہ کھٹا جا رہا ہے بیڑے وغیرہ زبا ہو رہے ہیں وہاں پہ اس سائر پہ بیڑک گرائی جا رہے ہیں اور اس سائر پہ جو ہے وہ گورٹس بنائے جا رہے ہیں تو بس ابھی ہم حصہ لیتے ہیں اپنا یہاں سے اور اس کے بعد انشاءاللہ گھر کی طرف نکلتے ہیں ساتھ رہیے بنے رہیے ابھی بجا آئے گا نا بڑو تو آپ کا پہنچہ نہیں ہے تو آپ کی کہا تو آپ کی کہا جی تو گائز فائنلی فائنلی حصہ لے چکے ہیں اور آپ کو حصہ دکھانے لگے ہیں الحمدللہ پندرہ سے سولہ کلو گوشت آ چکا ہے اور یہ ہے ماشاءاللہ سے گوشت ہمارا اسلام نیٹ اپنے رکھ لیا ہے تو ابھی جو ہے گھر جا رہے ہیں جو ہے گھر جا کے آپ کو دیکھاتے ہیں بڑے بڑے پیس بناتے ہیں یہاں پر کہ سائی تو ابھی گھر جا کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اصل جو عید ہوتی ہے وہ جو نے قربانی نہ کی اور غریبوں کی دھتی ہے تو انشاءاللہ غریبوں میں گوشت بانٹیں گے اور جو جن کے گھروں میں نہیں ہوئی قربانی آج تو اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ ان کے گھروں میں بھی بھوست پہنچائیں گے تو آپ سب سے بھی امید ہے کہ جو لوگ قربانی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عید پہ بڑے کا گوشت یا بکرے کا جانور کا گوشت کھا سکیں تو چلیں اب ملتے ہیں گھر ابھی اس سائیڈ پہ بھی کچھ جانور ہیں حضیبہ نہیں ہوئے تو یہ بھی شاید آہستہ آہستہ نمبر آئے گا یہاں پر جو ہے خوربانی ہو چکی ہے جو کچھ بیرا کر گیا اور اس سائیڈ پہ بھی جانور کھڑے میں ہے وہ بھی شاید آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لے کے آ رہے ہیں جی تو اس سلام علیکم اسٹین جو ہے ہم سیلون میں آ چکے ہیں اب دکرہ ہماری ختم ہو چکی ہے تو اب انہوں نے کہا چلے خرچت کروا لے تو ہم سیلون رہے ہیں ماشاء اللہ چلیں کٹنگ کرواتے ہیں جی تو گائز الحمدللہ داڑی وغیرہ کٹوالی ہے سیلون سے ہم فری ہو گئے ہیں دیکھ لیں آپ کو خط وغیرہ کیسا لگ رہا کٹنگ وغیرہ کسی کروائی ہے ابھی جو ہے وہ حصہ لے آئے ہیں گھر پہ آگے ہیں تو ابھی انشاءاللہ اس حصے جو ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں مطلب ترمیانے سائز میں اس کو کرتے ہیں کیونکہ کافی بڑے بڑے اس کے پیسیز ہیں تو وہ کٹنگ کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ساتھ رہیے بنے رہیے تو بھوگز کافی لگ چکی ہے ابھی دن کا کھانا بھی کھائیں گے چلیں ساتھ رہیے بنے رہیے ہم گوش کے حصے کر رہے ہیں بوم جی تو گائز الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دن کا کھانا کھا لیا ہے بہتی زبردست اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ نے دیکھا جیسے میں نے گوش وغیرہ کٹنگ کی ہے گوش وغیرہ بھی ہم نے حصے وغیرہ بنا لیا ہے اور مین جو مقصد قربانی کا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ہوتا ہے غریبوں کا حصہ تو الحمدللہ غریبوں کے لیے بھی جو ہے وہ میں نے حصہ بنا لیا ہے تو ابھی جو ہے انشاءاللہ جو ضرورت مندERS جنہوں نے قربانی نہیں کی بھی اصل حق دار قربانی کے وہ لوگ ہوتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں غریبوں کو گوش باننے کے لیے جن جو اس قربانی کے زیادہ حق دار ہیں تو الحمدللہ چلتے ہیں اور جو ہے جو اس قربانی کے زیادہ حق دار ہے جو پورا پورا سال جو ہے وہ گوش نہیں کھا سکتے تو ہم ان کو جو ہیں یہ گوشت پروائیڈ کریں تاکہ وہ بھی ایک دو دن تک جو اچھے سے کھانا کھا سکیں تو ابھی چلتے ہیں سیدھا کوئی بھی دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے محلے دار بھی ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی حاصل حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی گوشت دیتے ہیں گوشت بانڈتے ہیں ساتھ رہیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرا آپ سب کو ایک یہی پیغام ہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ بھی ستات ہیں اور قربانی کی ہے آپ لوگوں نے تو مین چیز یہ ہے کہ ان غریبوں کا خیال رکھئے جنہوں نے پورا پورا سال جو ہے وہ گوشت نہیں کھا سکتے ان کو زیادہ حقدار ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ڈی فریزرز بھر دیتے ہیں لیکن مہربانی کر کے اپنے ڈی فریزرز اپنے گھر سٹور نہ کریں گوشت کو تاکہ زیادہ زیادہ غریبوں تاکہ آپ کا جو ہے قربانی ہے جا سکے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی قربانی کو قبول کیا جا سکے تو ساتھ رہیے بس ایک چھوٹا سا بیغام ہے کہ گوشت غریبوں تک پہنچایا جائے تو ساتھ رہیے بنے رہیے ملتے ہیں آپ کو آگے شام میں آرہا ہے صبح آئے گا آمین آمین مہربانی شکریہ دی چلو چلو بابا جی الحمدللہ الحمدللہ جی گوشت ہم بانٹ گئے الحمدللہ ابھی پری ہو چکے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں گھر اور گھر میں جا کے کچھ کھانے مینے کا بارگی کی ہوگا سسٹم بھی رات میں انشاءاللہ کچھ کریں گے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے تڑپ ہی ایسی ہے ساتھ رہیے بنے رہیے چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے جی تو بائز الحمدللہ گوشت بانٹ گیا ابھی جو ہے ہم اپنے قزم کا حصہ لے جا رہے ہیں صبح جو ہے وہ ہم اپنا حصہ لے کے آئے کے تو ہم نے کہا دوسرا حصہ لے کے آئے کے لیے لینا تو ہم نے دوسرا حصہ لے کے لیے چلتے ہیں اور آپ کو وہاں دکھاتے ہیں چلیں ابھی ادھر چلتے ہیں اور وہ بہرے بھی سپاہ ہو چکے ہوں گے اور انہاں دوسرا حصہ وہ جا کے لے گی اور گیز موسم آپ چکرے ہیں ما شاہ اللہ وہ رہے گے بادل چکر وہ کیا سبردست ہو رہے ہو رہے جی تو گائز الحمدللہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ اپنے کزن کا دوسرا حصہ بھی لے کے گھر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اور اس حصے کے ساتھ ہمیں ایک پایا بھی ملا ہے اور انشاءاللہ رات کو بار بی کیو ہوگا بار بی کیو کا جو ہے بلوگ ایک الگ آئے گا کیونکہ اب اس بلوگ کو جو ہے وہ رات ہونے والی ہے مغرب ہونے والی ہے تو اس بلوگ کو کرتے ہیں ختم بہت زیادہ تھک گیاں صبح سے کام کر رہے ہیں گوشت کٹنگ کی ابھی یہ جو حصہ ہے اس کو بھی اس کا گوشت بھی بنانا ہے پھر بانٹنے جانا ہے تو یہ والا بلوگ کرتے ہیں یہ بھی ختم امید کرتے ہیں آپ کو یہ والا بلوگ اچھا لگا ہو غریب کا پہلا دن زیادہ حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دیا کریں آپ خود بھی کھائیں یہ نہیں کہتے کہ قربانی کا گوشت کھانا سواب ہے لیکن جو بیچارے پوری پوری پورا پورا سال جو ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں گوشت ان کا حق ہے اس پہ تو ان کو بھی دیا کریں میری آپ لے سے یہی ریکویسٹ ہے اور جو بیچارے غریب ہیں جو آپ محلے دار ہیں سفید پوشت ہیں جن کے کوئی بھی آثرا نہیں ہے جو لوگ جو ہے نہیں قربانی کرتے پورا پورا سال نہیں کھاتے لیکن سفید پوشت ہم مانگتے نہیں ہیں آپ ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کے گھر بھی حصہ پہنچیں اور حصہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہڈیاں اور چربی وغیرہ بالکل نہیں دیں آپ ان کو اچھا گوشت دیں اور زیادہ گوشت دیں تاکہ ان کا ایک وقت کھانا جو ہے وہ بن سکے تو اسی دعا کے ساتھ آپ لوگ خوش رہیے اپنے گھروں میں اور آپ لوگ کی قربانی اللہ تعالی اپنی بھارگاہ میں قبول کرے تو مجھے ادنان زائد کو اجازہ دیجئے اور میرے چینل ادنان ایون ولوگ کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرے سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ